کہتے ہیں وقت کے ساتھ ہر زہم بڑھ جاتا ہے مگر سچ تو یہ ہے ہم درد کے ساتھ جینا سیکھ جاتے ہیں پریشان نہ ہو اللہ پاک راستے پہلے ہی بنا دیتا ہے لیکن عطا صرف بہترین وقت پر کرتا ہے بعض دفعہ لرائی جگڑے سے ایک قدم پیچھے ہٹ کر تباہی روکی جا سکتی ہے جن کا بروسہ اللہ ہو ان کی منزل کامیابی ہے بیٹی کی ذات اگر مقدس نہ ہوتی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہی مسلم کی اولاد کا سلسلہ بیٹی سے شروع نہ ہوتا پتھروں کے جڑنے سے گھر بنتے ہیں اور دلوں کے جڑنے سے گھر عباد ہوتے ہیں رب وہاں سے دروازے کھولتا ہے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا سکس بن کر نہیں سکسیت بن کر جیو کیونکہ سکس تو ایک نہ ایک دن مر ہی جاتا ہے لیکن سکسیت ہمیشہ زندہ رہتی ہے اگر زندگی میں کچھ پانا ہے تو طریقہ بدلو ارادہ نہیں ایک ہی جملہ انسان کی تربیت کے لیے کافی ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے اُبڑنے سے پہلے دوبنا ہی پڑتا ہے گروب ہونے کا مطلب جوال نہیں ہوتا مسلسل اہمیت دینے کے باوجود بھی اگر رشتے بے قدرے اور بد مجاج رہیں تب رہنے کی بہترین جگہ حدود ہے وہ اللہ ہی تو ہے دل کی خموشی کو جو سمجھ لیتا ہے اگر حالات پر آپ کی مضبوط گرف ہے اور زہر اگلنے والے بھی آپ کا کچھ نہیں وگار سکتے اچھا انسان متبلی نہیں ہوتا بس وہ دور ہو جاتا ہے ان لوگوں سے جنہیں اس کی قدر نہیں ہوتی اللہ نے سات سمندر پیدا کیے لیکن محبت وہ ایک آنسو سے کرتا ہے معافی مانگنے میں پہل کرنا محادر ہونے کی علامت ہوتی ہے انمیہ تو یہ ہے کہ لوگ حقیقت میں معافی مانگ کر حقیقی عذیت دے کر مصنوعی معافی مانگتے ہیں وہ سخس کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا نہ کامی کا خوف کامیابی کی چاہت سے زیادہ ہو وہ سب جانتا ہے کہ کس کو کب اور کہاں دینا ہے لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کہ آپ خوش ہیں کہ نہیں انہیں بس اس بات سے فرق پڑتا ہے کہ آپ نے انہیں خوش رکھا ہوا ہے کہ نہیں جب کہنا پاؤ تو رو دیا کرو کیونکہ اللہ تو سب جانتا ہے پڑھ سکون تو وہ ہے جس کو کام یا یادہ کی فکر نہیں جب کسی کا وقت آپ سے قیمتی ہو جائے تو وہاں آپ بھی اپنا وقت اور احساس اور ذضبات ضائع نہ کریں انسان کے ہاتھ میں صرف کوشش لکھی ہے کام یا بھی صرف اللہ دیتا ہے مشکل بہت چھوٹی ہے اور اللہ بہت بڑا ہے زندگی میں خوش رہنے کے لیے بہت زیادہ حمد کی نہیں بلکہ بہت زیادہ بے حسی کی ضرورت ہوتی ہے لوگوں کو کھونے سے نہ ڈرو لیکن ڈرو اس بار سے کہ تم لوگوں کو خوش کرتے کرتے کہیں خود کو نہ کھو دو خود کو اللہ کے راستے سونک دو پھر چمکتی ہوئی قسمت دیکھو تمہاری تنہائی تمہیں جس طرف ماحل کرتی ہے بس وہی تمہارے اندر کی حقیقت ہے کسی کے اختائے ہوئے لہجے تھکے ہوئے لفظ اور بے مروت رویے آخر آپ کو بھی تلخ کر دیتے ہیں تم چاہ بھی نہیں سکتے اگر اللہ نہ چاہے انسانوں کو چہروں سے نہیں دلوں سے پہچانا جاتا ہے کبھی کبھی انسان اپنی زندگی میں بھی نہ چاہتے ہوئے بھی ایک ایسے مقام پر آکھڑا ہوتا ہے جہاں وہ اپنا درد سوائے اللہ کے کسی کے بھی کسی کو بھی نہیں سنا سکتا سوچ اچھی ہونی چاہیے کیونکہ کیونکہ نظر کا علاج تو ممکن ہے لیکن نظریہ کا نہیں دل جس بات پر زد کرتا ہے رب اسی بات پر عزماتا ہے اچھا اور سچا تعلق رکھنے کے لئے اداکاری کی نہیں وفاداری کی ضرورت ہے جو لوگ جھک جاتے ہیں وہ کمزور نہیں ہوتے بس ان میں دشتے نبانے کی چاہت دوسروں سے زیادہ ہوتی ہے یقین کیجئے خوش باتیں اللہ سے ہی کرنے کے لئے ہوتی ہیں جب رزق میں کمی واقعہ ہونے لگے تو کسرت سے اللہ سے استقفار کیا کرو جلد ہی اللہ تمہارے حالات بہتر کر دے گا اگر محبت عیب دیکھتی تو اللہ ہماری طرف کبھی نہ دیکھتا ایسے بنو کہ تم نہیں بلکہ لوگ تمہیں کھونے سے دریں جب باستہ اور رابطہ اللہ سے جڑ جائے تو دل ٹوٹا نہیں کرتے کچھ کامیاب اور نکام لوگوں کے بیچ میں فرق یہ ہے کہ ایک گروہ کام کرنے والوں سے بھرا ہوا ہے بلکہ دوسرا خواہش مندوں سے بھرا ہوا ہے ان لوگوں سے بات نہ کریں جو آپ کا احترام نہیں کرتے صبح کے وقت بس ایک چھوٹی سی سوچ آپ کے پورے دن کو بدل سکتی ہے اپنی پریشانیوں کے لیے دوسروں پہ الزام نہ لگائیں کامیاب آدمی وہ ہے جو دوسروں کی پھینکی ہوئی ایٹوں سے اپنی مضبوط ایٹوں سے مضبوط بنیاد رکھ سکے